مزاق اڑانے والا مزحقہ خیز انداز تھا ان کا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو نمونہ لگایا ہو اور آصف غفور صاحب وہی ہیں جنہوں نے وہ ریجکٹٹ کا ٹویٹ کیا تھا ڈان لیکس کے بعد آصف غفور صاحب نے ایک ٹویٹ اور کیا تھا وَتُو عزو منتشاہ وَتُو زِلُّ منتشاہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ میں فیلم میں بیٹھ کے بول رہے ہیں کور کمانڈر سے نیچے میجر جنرل کے رینک پر ہیں ایک اور آفسر سحافت کا تو میں بن سکتا تھا میں کیوں نہ بن تھا چیئرمنٹ پیمرا ہم کبھی کسی سازیش تھیری کا حصہ نہیں رہے افسار آلم صاحب جو ہیں وی ایر وی کا مزاق اڑا رہے تھے اس ٹویٹ میں جو سابر شاکر نے جواب دیا ہے افسار آلم صاحب بڑی بادیں کرتے ہیں نا حقوق کی اور تمام چیزوں کی اور سحافت کی شہریہ رافتی کے گھر میں دو میتیں ہو گئیں اسلام علیکم میں ہوں نمرا سحیل آپ دیکھ رہے ہیں سابق چیئرمنٹ پیمرا افسار آلم نے ایک محفل میں بیٹھ ہوئے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کور کمانڈر راولپنڈیا بلوچستان لگوا دیں اس سے تو بہتر پرفارم کرلوں گا جو نمونہ وہاں بھیج ہوئے نمونہ بڑے کوئی سخت الفاظیں اور کور کمانڈر جو کوئٹا کی بات ہو رہی ہے جنرل آصف غفور صاحب کی ان کو صرف انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا ایک اور صاحب ہیں ان کا نام ہے اسطور یہ یوٹیوب پر کام کرتے ہیں آصف تور نے بھی ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا آئیکیو لیول کیا ہے ان کی قابلیت کیا ہے ان کو کیوں لگایا ہوا ہے کور کمانڈر اب ایک ممکنہ اگلے آرمی چیف کے کانڈیڈیٹ آصف غفور صاحب لیفٹن جنرل کے بعد ہی جنرل بنتے ہیں تو آپ ان پراببلز میں شامل ہوتے ہیں جو اگلا آرمی چیف بن سکتا ہے اب ایک ایسی شخصیت جو ہے اس کے بارے میں یہ لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان دونوں میں اسطور صاحب میں افسار عالم صاحب میں کامن کیا ہے دونوں عمران خان صاحب پر شدید تنقید کرتے ہیں اور میں اگر اپنی رائے آپ کو دوں تو دونوں نونلی کے لیے شدید ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں تو افسار عالم صاحب تو میرے باس بھی رحمان کے ساتھ کا ہم بھی کیا اب افسار عالم صاحب نوجوانوں کی گیدرنگ سے خطاب کر رہے تھے بقائے تو ان کا انداز کیا کہیں گے ہم کہ مزاق اڑھانے والا مزاقہ خیز انداز تھا ان کا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو نمونہ لگایا اس نمونے سے بہتر پرفن کروں گا گور کمانڈر آول پنڈی لگا دیں گور کمانڈر کوئٹا لگا دیں مجھے ان کے چیئرمن پیمرہ ہونے پہ بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ دیں کہ کہ میں ایک ریلیمنٹ آدمی تھا میں چیئرمن پیمرہ بن سکتا تھا تو اس لیے بن گیا پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ آصف غفور صاحب کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں آصف غفور صاحب سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ناراض ہے اور آصف غفور صاحب وہی ہیں جنہوں نے وہ ریجکٹٹ کا ٹویٹ کیا تھا ڈان لیگز کے بعد تو آصف غفور صاحب سے نون لیگ اور مریم نواز شریف صاحب ناراض ہیں آصف غفور صاحب نے ایک ٹویٹ اور کیا تھا وہ اس پر بھی ان سے ناراض ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آصف غفور صاحب نے عمران خان صاحب کی جیت پر فخریہ ایک ٹویٹ کیا تھا اب اس لیے نون لیگ ناراض ہے تو نون لیگ کے پرو صحافی جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں مجھے تو پہلے پاس اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مریم نواز نے واتس اپ پہ گا آپ سار یہ کر دیں میرے پاس اس بات کے ثبوت نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو ایسا نظر آتا ہے تو یہ اس لیے کیا جا رہا ہے اب اس میں ایک ایمپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آصف غفور صاحب کیا کوئی مطلب کون ہیں کوئی بالکل فارغ آدمی ہیں نہیں ایک ایمپورٹنٹ آدمی ہیں کوئر کمانڈر ہیں تو ان کے خلاف یہ سب کچھ اتنی آسانی اتنی آزادی سے کرنے کی اجازت کیسے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف صاحب محفل میں بیٹھ کے بول رہے ہیں کوئر کمانڈر سے نیچے میجر جنرل کے رینک پر ہیں ایک اور آفسر عمران خان صاحب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کو شدید جواب دیا جاتا ہے ان دونوں کو اور اچھا چلیں کوئی بھی کرے تو پھر یکسا پالیسی کی دہت سب کو جواب دیا جانا چاہیے ان دونوں کو ان کے لیے آسان کیسے ان دونوں کو یہ آزادی کیوں ہے یا جنرل فیض صاحب کی ریٹائر ہونے سے پہلے ہی جنرل فیض صاحب کے خلاف بولنا شروع کر دیا گیا تھا ٹھیک تھاک انداز میں یہ آسانی یا آزادی کیسے تھی یہ بڑا اہم سوال ہے اس سوال کا جواب آنا چاہیے یہ میری لئے بڑا حیران دوسرا آپ سارا علم صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں ہاورڈ کا پڑھا ہوا پچیس سالہ تجربہ صحافت کا تو میں بن سکتا تھا میں کیوں نہ بن تھا چیئرمن پیمرا تو پھر ایک لسٹ ہے وہ لسٹ پوری دیکھنی ہوگی ہمیں چیئرمن پی ایچ اے پارکس ان ہارٹیکلچرل اتھارٹی وہ لگایا گیا افتخار صاحب کو جواب دے والے افتخار صاحب نون لیگ کی جانب سے ایک صحافی نجم ولی خان ایک صاحب ہیں ڈی جی پی آر میں ریلوے میں ان کی نوکری لگا دی گئی نجم سیٹی صاحب ایک صاحب ہیں ان کو چیئرمن پی سی بھی دو بار لگا دیا گیا پھر اسی طرح سے ایک بڑی لسٹ ہے صحافیوں کی جن کو نون لیگ نے نوازہ ہے اور ٹھیک تھاک طریقے سے نوازہ ہے تو جب آپ یہ کام کریں گے اور پھر افسار عالم صاحب سے بندہ پوچھے کہ جس روز میاں نواز شریف دوہزار تیرہ کی انتخابات جیتنے کے بعد موڈل ٹاؤن والے گھر کے ٹیرس پہ آکے وکٹری سپیچ دے رہے تھے وقت سے پہلے تو ان کے بالکل ساتھ کھڑے وہ صحافی کون تھے افسار عالم صاحب تھے یہی افسار عالم صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ چکے باقاعدہ ان کیمرہ کہ میں اب صحافی نہیں ہوں میں نے صحافت چھوڑ دی ہے اور افسار عالم صاحب بھی ساتھ ہم نے دنیا نیوز میں کام کیا ہمارے باس تھے یہ جیو میں بیوروچیف بھی رہے دانیشن میں وقت میں انہوں نے کام کیا ان کو جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اب صحافیہ افسار جو زیادتی ہے اس پر ہمدردی اور افسوس ہمارا تعلق سال دو ہزار سے ایک ہی ادارے آپ دنیشن میں نوائے وقت میں کام کرتا تھا آپ نے نیشن میں شوکت عزیز وزیر خزانہ کی کرپشن کے بارے میں بڑی سٹوری کی تھی اور باقی سٹوری بھی زیادہ تر ایسی ہی بڑے لوگوں کی کرپشن کے بارے میں ہوتی تھی میرا حال بھی کچھ ایسی ہی تھا مجھے بھی ایک بڑے مگرمچ کی اڑ سٹھ کروڑ کی مالی کرپشن کی خبر دینے کی پاداش میں نوائے وقت چھوڑنا پڑا تھا آپ کو بھی اکثر میڈم آئیشہ حارون ہاتھ ہولا رکھنے کا کہتی تھی میں اے آر وائی چلا گیا اور آپ بھی پی ٹی وی آپ بھی ٹی وی کے ہو گئے پہلا پرائیوٹ ٹی وی اے آر وائی سال دوزار دو میں لانچ ہوا میں نے دوزار پانچ میں جوائن کیا تب جنرل پرویز مشیرہ تھے پھر جنرل کیانی پھر جنرل راہیل جنرل باجوا اور آپ جنرل آسیم منیر ہیں ہم کبھی کسی سازیش تھیری کا حصہ نہیں ہوئے اپسار آلم سب جو ہیں وہ اے آر وائی کا مزاق پڑا رہے تھے اس ٹویٹ میں جو سابر شاکر نے جواب دیا ہے یہ دور جنرل کیانی راہیل یا باجوا کا ہے اے آر وائی کی ٹیم پھر اونر آنکرز کے نام لکھیں ان ان پر مشتمل ہے ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دیا جب نولی کے دور میں پانچ سالہ دور میں چالیس ارب روپے کے اشتہارات پانٹے گئے تو اے آر وائی کو صرف پانچ کروڑ کے اشتہارات دیئے گئے جب قائد عظم کی زیارت رہائش گاہ داشتگردوں کا نشانہ بننے کی خبر نشر کی گئی تو سلمان اقبال عویز توحید سابر شاکر شاہد ریند صدف عبدالجبار ان پر ملک دشمنی اور غداری کا داشتگردی کا مقدمہ درج ہوا وہ بھی دور نواز شریف کا جب آپ پیمرہ چیئرمن بنے تو یقین جانے آپ نے ہمارا جینا حرام کر دیا اور یہ ہوا جینا حرام کر دیا اور ٹی بی کا ریسز بچانے کے لیے صرف وکلا کو کروڑوں روپے کی فیز کے دائیگیوں میں لگے پیمرہ کے افسر بتاتے تھے کہ اے آر وائی کے لیے چیئرمن صاحب کا خاص حکم ہے ہم آپ سے ملتے تھے لیکن شاید آپ بھی نوکری کے ہاتھوں مجبور تھے میری خبر کے جٹ کو آر وی چیف اور آرائی کو ڈی جی آئی سائل لگانے کا فیصلہ ہوا ہے آپ نے اس پر بھی شو کاؤز نوٹس بھیجا تھا اب افسر عالم صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آج بھی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہوں تو کوئی عہدہ مجھے مل سکتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ آج افسر عالم صاحب نے کوئی ایک بات کی شہریہ رافدی پہ افسر عالم صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں نا حقوق کی اور تمام چیزوں کی اور صحافت کی شہریہ رافدی کے گھر میں دو میتیں ہو گئیں بات کی نہیں کی اب یہ جو لوگ خیبر پختونخواہ میں تو خاص طور پر پولیس جا رہی ہے گھروں کو توڑ رہی ہے گاڑیاں اٹھا کے لے جاتی ہے مائیں بہنیں بھائی بیٹے سب اٹھا کے لے جاتی ہے یہ سب کچھ کر رہی ہے افسر عالم صاحب نے کوئی بات کی مطلب پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ایک نگران حکومت غیر آئینی نگران حکومت ہے افسر عالم صاحب نے کوئی بات کی تو جو نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے افسر عالم صاحب مازد کے ساتھ مسلسل وہی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں افسر عالم صاحب نے اس سے پہلے کب ہمیں یہ جو تمام باتیں آج بتا رہے ہیں کہ میں اسٹرلشمنٹ کا حصہ ہوتا تو میں بھی آج بڑے عودے پر ہوتا میں آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کی پاکٹ میں نہیں تھا اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا افسر عالم صاحب سے بندہ پوچھے نا کہ اس وقت آپ کی نگران حکومت آپ کی مرکز کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے وہ کسی نے کہا تھا کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اے جاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے تو یہ افسر عالم صاحب کا کردار ہے باقی ہم اسطور کی بات کر رہے ہیں اور دیگر لوگوں کی بات کر رہے ہیں ان سے جواب تو پوچھا جائے کہ آپ یہ کس کھاتے میں کر رہے ہیں آپ محفل میں بیٹھ کے مزاک اڑا رہے ہیں باقاعدہ اور آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے دیفنیٹلی ان سے جواب مانگا جانا چاہیے ناظرین گفتگو آپ نے ملائزہ فرمائی تاریخ مطین ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ